ملانا صاحب آپ کو شرمانی جائے آپ کو تو ملانا کہنا بھی نہیں چاہیے میرے سمعے میں تو آپ ملانا ہے ہی نہیں ملانا کہنا ملانا کی توہین ہے اور آپ کو تمہیں ملانا نہیں کہوں گی اور جس طرح کی نازیبہ قسم کی گپلو آپ نے کی اس سے پہلے میں نے اسی کے بارے میں فردلو کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی تو پاپی اس کے کارپنوں کی ستر اس سے خیٹ آئے کہ یہ کر لیں گے تو وہ کر لیں گے تو آپ جانتے نہیں ہو تو ہم سپنگا بت لو تو یہ کرو تو وہ کرو لیکن جو حق تھا جو سچ تھا وہی سچ تھا جو میں نے بتایا تھا ان کے باروں میں اور ہیچونوں کے بارے میں جو میں نے بتایا تھا بلکل ایکوریٹ نیوز میں نے آپ تک کون چاہی دی اور نحوسط تو اس شخص کے فیس پہ برس رہی ہے ٹپک رہی ہے میں نے ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہوئی دیکھی تھی جس میں اس میں اپنا پولی سے اتاری ہوئی تھی جو سر پہ جبانتے تو استفراللہ ناوجو اللہ اتنی نحوسط اس شخص کے چہرے سے پہ اتنی پھٹکار اور اتنی اللہ کی لانت پڑی ہوئی تھی اور یہ صرف اور صرف دین کا ٹھکے دار بنا ہوئے دین کو بیچنے کے لیے ایک منافقوں کا ٹھولت ہم اس کو یہ ہی بتاؤں گی کہ جیسے عبداللہ بنوبی کا تھکانہ جہنم کا سب سے نسلہ درجہ اسی طرح آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ ہوگا کیونکہ آپ کہیں سے بھی اسلام کے پیروکار نہیں لگتے آپ کی نہ گفتار آپ کا نہ کردار آپ کی نہ پرسنیلٹی آپ کی نہ زبان مطلب جو آپ بولتے ہو آپ کے فیس کے اوپر جو تاثرات ہیں وہ بھی کہیں سے بھی اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے تو مجھے بڑا غصہ تھا کہ اس نے ابھی جو ریسل کی عمران حان کے بارے میں بولا کیا ہوا آپ سارے کے سارے چوروں کا منافقوں کا ٹھولہ ایک طرف ہے اور ایک طرف خان ہے تو اللہ تعالی خان کو فتح دے رہے جسنے بھی پاکستانی ہیں وہ عمران حان کے ساتھ ہیں وہ عمران حان کو سپورٹ کرنے کیونکہ عمران حان خب کی آواز ہیں سچ کی آواز ہیں اور تن تنہا جو ہے تو لڑ رہے تو اللہ تعالی کیسے ان کو فاتح نہیں کرے گا یا کیسے ان کو کامیابی نہیں دے گا آپ حقیقی معنوں میں کوئی ملانہ ہوتے تو سب آپ کا ارسپیکٹ کرتے لیکن آپ کی سب کی زبان زدعام تھا جسنی بھی میں نے لوگوں کے آپ کے بارے میں اس کے بعد جن دن لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے اتحا کہی ہے تو اللہ ان کے اعلانے کے ادلائی کی نہیں ہے یہ تو غلیز انسان ہیں اور وقی ہی آپ غلیز انسان ہوں